بسم اللہ الرحمن الرحیم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت يخرجونہم من النور إلى الظلمات اولائک اصحاب النار ہم فيها خالدون حضرات آج کی یہ نشست جدہ دعوت سینٹر حیث سلامہ کے تاؤن سے منقید کی گئی ہے اور گزشتہ پندرہ سالوں سے اس جدہ شہر میں اہل توحید کی جانب سے جو دعوتی سرگرمیاں ہوئیں وجود میں آئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام میں سوجی عرب کو دنیا کے تمام ممارک پر اسلام کی خدمت کرنے کے سلسلے میں فوقیت حاصل ہے اسی طرح مملکت سعودی عرب کے تمام شہروں میں جدہ شہر کے سلفی حضرات کی دینی خدمات کو بھی ایک خاص مقام حاصل ہے مورخ مملکت سعودی عرب کے مقاتب جالیات کا اگر تذکرہ کرے گا تو جدہ دعوت سینٹر اور اس سینٹر کے ذمہ داران کو کبھی فراموش نہ کر پائے گا کیونکہ اس سینٹر کی جانب سے عالم اسلام تک توحید کا وہ پیغام پہنچا ہے جسے پہچانے کے لئے اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء اور رسل علیہ السلام کو بھیجا ہم اردو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور الحمدللہ وہ تاریخی کام جدہ شہر میں جدہ دعوت سینٹر کے ذمہ داران کی سرپرستی میں ہوئے ہیں جس کی نظیر نہیں ملتی خاص طور پر گزشتہ کچھ ماہ قبل صاحب السمول ملکی عبیر خالد الفیصل آل سعود گورنر مکت المکرمہ کی سرپرستی میں ہونے والا کامیاب ترین سمر فیسٹیول جس میں چودہ سے زیادہ علماء اکرام نے بلکہ صرفی علماء اکرام نے شرکت فرمائی میرا تعلق اس دعوت سینٹر سے گزشتہ سالوں سے جڑا رہا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم نے اس مکتب کے ذمہ داران کے تاؤں سے بڑے بڑے کارنامیں انجام دیئے ہیں ہم نے اس مکتب کو بہت ہی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان شخصیات سے جوڑا جو دنیا اسلام میں صرفیت کی نمائندگی کرتے ہیں جن کا وجود صرفی منحج کی ترجوانی کرتا ہے جن کی تقاریر سے باطل فرقوں کے حامل شخصیات کثیر تعداد میں توبہ کر رہے ہیں مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ پروفیسر ساجد میر ڈاکٹر وصول اللہ عباس ڈاکٹر لقمان صرفی ڈاکٹر قاری احمد دین پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی ڈاکٹر فضل الہی ڈاکٹر طالب الرحمان شیخ محمد منیر قمر شیخ مقصود الحسن فیضی اور شیخ مہراج ربانی اور برسغیر کے جید صرفی علماء اکرام کے نام اس زمن میں پیش کی جا سکتے ہیں جددعوہ سینٹر کے اس اسٹیج کی عزت کو باب نے اس میں بھرپور تعاون بھی کیا کیونکہ یہ کام کسی ایک شخص کے بس کی بات نہ تھی اور اس اہم کام میں سر فہرست ہیں وہ نام جنہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود دین صحیح کی خدمت کے لیے اس ادارے کے ساتھ تعاون کیا شیخ صفیر رحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ مقاتب جالیات کا جال اللہ کی بڑی نعمت ہیں اور ان نعمتوں میں سر فہرست جددعوہ سنٹر کا نام ہے حضرات اہل توحید کا منحج واضح ہے شیخ محمد ابن عبدالوحاب کی دعوت کی خصوصیات یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں اور آپ سن رہے ہیں میں یہاں یہ ضرور ارز کرنا چاہوں گا کہ شیخ عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کی دعوت کے نتیجے میں مملکت سعودی عرب میں مقاتب جالیات کا جال توحید کی جیتی جاگتی تصویر ہے ہم آپ حضرات سے بھی درخواست کریں گے کہ شخصیات کو پرکتے وقت یا علماء کرام کے بارے میں جانتے وقت منحج کو خاص طور پر دھیان میں رکھا کریں ملحوظ رکھیں اور شخصیات کو پرکتے وقت اہل توحید یا توحید پرستوں کے ساتھ اپنے تعاون کو پیش کیا کریں اور یہی وجہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے محارم میں رہی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی خصوصیت رہی ہو اس لیے کہ تمام مسلمانوں کے گویا آپ روحانی باپ ہیں آپ روحانی باپ ہیں تمام مسلمان مرد اور عورت آپ کے روحانی بیٹے ہیں روحانی بیٹے ہیں اور آپ کی ذات شکو شبہ سے جس قدر پاک تھی کسی دوسرے انسان کی ذات پاک نہیں ہو سکتی تو اگر یہ کسی حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی عورت نے آپ کے سامنے پردہ نہیں کیا یا کسی کا ہاتھ آپ نے پکڑا تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی خصوصیات ہو کسی دوسرے شخص کو آپ پر خیات نہیں کیا سکتا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی عورت نے کسی ضرورت کے تحت اپنے چہرے کو داخل ظاہر کیا ہو اور اس کا مقصد ظاہر کرنا نہ ہو بلکہ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے عمومی طور پر دیکھیں کہ عورتیں جاتی رہتی ہیں جہاں سنسان اور راستہ رہا کرتا ہے ادھر مردوں کے آمد رفت نہیں رہا کرتی تو عورت تھوڑا سا اپنے چہرے کو کھول لیتی ہے اب اچانک کوئی مرد آ گیا تو اس کے اوپر نظر پر جاتی ہے جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس عورت کے لیے پردہ کرنا جائے پھر صلی اللہ علیہ وسلم اس نے دوبارہ پردہ کر لیا ہے گریہ ہے تو کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ان باتوں کی توجیح کرنے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پردے کا حکم ساتھیوں جو نادل ہوا ہے وہ تیسری یا چوتھی یا پانچویں ہجری کے اندر ہوا ہے تیسری علی اختلاف روایات یا چوتھی یا پانچویں اس کا مطلب یہ دو تین سال جو تھے یا چار سال جو تھے یا پانچ سال جو تھے اس وقت پردے کا حکم ابھی تک نازل نہیں ہوا تھا اب اگر کسی عورت کے بارے میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہاں وہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں یا آپ کے سامنے بغیر پردے کی آئی جس کا کیا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے یہ واقعہ کس وقت کا ہو کہ بھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو جب ہم نے ایک اصول یہ مان لیا قرآن مجید کی ان سریح آیات کی روشنی میں اللہ کے رسول کی عام حکم کے روشنی میں کہ عورت کے چہرے کا پردہ پردے کے حکم میں داخل ہے تو اب اگر دوسری اس قسم کی دلائل آ جاتے ہیں تو ان کے لئے ہمیں یہی توجیح کرنی ہوگی کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام میں کہیں ٹکرا ارتداد نہیں ہے علماء قادہ اور بیان کرتے ہیں اس کو بھی سن لیجئے کہ واقعاتو حال اللہ عموم لہا میں اسی لئے کہا رہا تھا پہلے بھی کہ کچھ ایسی اصولی باتیں ہیں جو عام لوگوں کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں واقعاتو حال اللہ عموم لہا اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ایک حادثہ پیش آیا وہ حکم اسی حادثے تک محدود ہے اسے عام دیکھے پر فٹ نہیں کیا جائے گا اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کا دودھ پی لے باری ہونے کے بعد یا دو سال تین سال کی مدد گدر جانے کے بعد تو کیا مطلب ہے کہ اس کا بیٹا ہو جائے گا جی نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قائدہ بیان کر دیا ہے کہ الرضاعت من المجاعت رضاعت کب ثابت ہوگی کہ جبکہ دودھ بچے کی غضہ بنتا ہے بچے کی دوسری حدیث میں آپ نے دو سال کی مدد بیان کر دی ہے قرآن مجید نبی ہے نا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین کہ مائیں اپنے بچوں کو دو سال مکمل دودھ پیرائیں تو گویا جو رضاعت ثابت ہونے والی ہے وہ دودھ کب پی لینا ہے دو سال کی یہ ایک اصول جب مل گیا اب اگر کوئی حادثہ ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو کسی آدمی کے بارے میں حب میں دیا کہ اسے دودھ پلا دو تمہارا بیٹا بن جائے گا تو یہ اسی کے ساتھ خاص مانا جائے گا عام عورتوں کے اوپر یہ حب نہیں کیوں اس لیے کہ یہ ایک قائدہ ہمیں شریعت نے بیان کر دیا ہے اسی طریقے سے پردے سے متعلق ہمیں یہ قائدہ مل گیا ہے کیا کہ عورت مکمل طور پر چھپانے کی چیز ہے ہمیں یہ قائدہ مل گیا چہرے کے پردے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا قرآن نے حکم دیا اور اس کی تعمیل میں مسلمان عورتوں نے پردہ کر لیا مسلمان عورتوں نے پردہ کر لیا اب اگر کوئی ایسی حدیث آتی ہے کوئی ایسا واقع پیش آتا ہے کہ جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ ہاں اس عورت نے پردہ نہیں کیا تھا تو ہو سکتا ہے وہ چیز اس کے ساتھ خاص رہی ہو وہ کسی خاص مقصد کے تحت رہی ہو وہ کسی خاص ضرورت کے تحت رہی ہو اس کو لے کر کہ یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے کہ ہاں چہرہ جو ہے پردے کے اندر داخل نہیں ہے یہ وصول کو آپ سامنے رکھیں تو نماز کے بعد ان دلیل دلائل کا بیان ہوتا ہے جس سے ہمارے بھائیوں نے اس لئے میں استدلال کیا ہے چلیئے وضو کر لیں اس لئے کی وقت کم ہے انشاءاللہ نماز کے بعد جاری رکھیں گے اور پھر اس کے بعد سوال و جواب ہوں گے جی مسجد ہے قریب ہی اگر مسجد قریب ہے ججل جلی جلی نا ہے مجھے اللہ ژی سلام احلانا خیلی سلام مو شاو ما شای اللہ ما شای اللہ اوکسی مزارے تو بیخی گا ما شای اللہ ها بھائی نام تو های لوگوں سے آپ کسونتا ولکات مارکات نایی تھی آٹھ بجے تک آٹھ بجے تک آٹھ بجے تک تو آٹھ بجے کہاں دیر ہے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی بحث کو جاری رکھتے ہوئے ہم اب اس وقت یہاں تک پہنچے ہیں کہ چہرے کے پردے کے سلسلے میں مخالفین کے دلائل کیا ہیں دیکھئے ان کے دلائل کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اور ہم نے اس کا مطالعہ جو ہے بڑی گہرائی اور سنجیدگی سے کیا ہے خصوصاً اللہ معالبانی رحمہ اللہ کی یہ کتاب جو جلباوی المرع المسلمہ ہے اس کا بلا تکلف بغیر کسی مبالغے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ تین چار بار تو ہم نے اس کو ضرور پڑھا ہوگا مستقل طور پر اور اسی لیے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ کے دلائل میں حقائق کہاں تک ہیں اور میں ان کی بات سے کہاں تک متفق ہو سکتا ہوں اس لیے بغیر کسی طرف احترام کے طور پر مسلک کے طور پر میلان کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مخالفین کے جو دلائل ہیں وہ تین قسم کے ہیں کچھ دلائل تو ایسے ہیں جو بالکل سریح ہیں یعنی ان سے چہرے کے پردے کا ثبوت نہیں ہوتا البتہ یہ ہے کہ وہ صحیح نہیں ہیں وہ صحیح سنت سے مروی نہیں ہیں اور جو صحیح سنت سے مروی ہیں وہ سریح نہیں ہے کہ ہاں اس میں چہرے کا پردہ نہیں ہے اور بعد میں کسی دلائل میں اگر کسی حد تک ان کے اندر زور ہے اور یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہاں بھائی چہرہ کا پردہ نہیں ہے تو اس کے اندر تعویل کی گنجائش ہے یہ تین قسم کے وہ دلائل ہیں سب سے پہلے میں وہ دلائل لیتا ہوں کہ جو صحیح نہیں ہیں البتہ سریح ہیں اور اسی پر ان لوگوں نے بہت زیادہ زور دیا ہے اس میں سے پہلی دریل امام ابو داود رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن ابو داود میں نکل کرتے ہیں حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک بار حضرت عصمہ بنت عبی بکر ہے حضرت عصمہ بنت عبی بکر کون تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی آپ کی سالی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوئیں کہ ان کے اوپر بڑے باریک کپڑے تھے ان کا کپڑا جو تھا وہ جس پر جیسے رہتا نا بڑا باریک تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنا چہرہ فیر لیا اور کہا اے عصمہ آپ نے کیا فرمایا اے عصمہ عورت جب بالغ ہو جائے عورت جب بالغ ہو جائے تو اس کے لیے جائد نہیں ہے کہ اس کے جسم کا یہ حصہ اور یہ حصہ کے علاوہ کوئی اور حصہ دکھائی دے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیلی گٹے پر پکڑا یعنی دونوں ہاتھ کی یہ ہتھیلیا اور چہرے طرف اشارہ کیا اس کے علاوہ اسے چاہیے کہ اپنے جسم کو مکمل طور پر وہ چھپائے رکھے ظاہر بعد اس حدیث سے بلکل واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ چہرے کا اور ہاتھ کا پردہ نہیں ہے کیوں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے بھی اور اشارہ کر کے بھی یہ بتلا دیا کہ ہاں بھائی دونوں ہاتھ گٹوں تک اور چہرہ پردے کے اندر داخل نہیں ہے یہ سب سے مشہور حدیث ہے اور سب سے بڑی دلیل ہے ان لوگوں کی جو اسے لیا کرتے ہیں اللہ علمہ البانی رحمہ اللہ خود اپنی متعدد کتابوں میں اس حدیث کے ضعیف ہونے کے قائل ہیں البتہ بعد دوسرے دلائل کی بنیاد پر کہتے ہیں اسے قبول کیا جا سکتا ہے لیکن عام طور پر جو لوگ ہیں اس دلیل کو پیش کرتے ہیں تو اس سلسلے میں دیکھئے ہمارا جواب یہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھئے یہ خالص علمی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علم کی اس حدیث کو امام عبودعود نے ولید ابن ابی مسلم سے روایت کیا ہے یعنی امام عبودعود کے استاذوں نے اور ولید ابن مسلم نے اس حدیث کو سعید ابن بشیر سے روایت کیا ہے اور سعید ابن بشیر نے اس حدیث کو حضرت قطادہ سے روایت کیا ہے حضرت قطادہ اس حدیث کو خالد ابن دوریک سے روایت کرتے ہیں اور خالد ابن دوریک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث نکل کرتے ہیں اس لیے کہ دیکھیں اللہ کے رسول کی حدیثیں ہمارے آپ کو کیسے معلوم ہوئی ہیں انہیں راویوں ہی کے سلسلے سے تو آئی ہیں نا اس لیے کہ اماموں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ اللہ کے رسول زمانے میں نہیں تھے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے کو پایا ہے انہوں نے جو حدیثیں لی ہیں اسی طریقے سلسلے سے نکل کیا مثال کے طور پر آپ ہیں آپ درس میں ہمارے موجود ہیں آپ یہ کہیں مخصد الحسن نے یہ بات کہی ہے آپ سے سننے والا ہے وہ یہ کہے کہ ہم سے فلاں نے یہ کہا کہ مخصد الحسن نے یہ بات کہی ہے ان سے کسی بات بیان کرے جس طریقے سلسلہ چلتا جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثیں ہم لوگوں تک اسی واسطے سے پہنچی ہیں کہ علماء نے اس طریقے سے نکل کیا ہے اس لیے جل لوگوں نے ان روایتوں کو نکل کیا ہے ان کے بارے میں علماء نے بڑی چھان فٹک سے کام لیا ہے اور کئی چیزوں پر غور کیا ہے کہ آیا اپنے دین کے لحاظ سے وہ آدمی کیسا تھا اس لیے کہ بے دین کچھ بھی دین کے اندر ملا سکتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جس سے وہ حدیث بیان کر رہا ہے کیا اس سے اس کی ملاقات بھی ایک ملاقات نہیں ہے اگر جے اپنے طور پر دیندار ہے مثال کے طور پر آپ یہاں بیٹھے ہیں اور کہیں شیخ ابن عباد نے عباد کہی ہے اور آپ ملاقات شیخ ابن عباد سے نہیں ہے آپ اگر جے دیندار اور قابل لحاظ نہیں لیکن سوال ہے کہ آپ نے سنا کس سے ہے آپ نے سنا کس سے کس کتاب میں پڑھا یا کس نے آپ کو بیان کیا ہے جہاں سے آپ نے لیا ہوگا اس کی صحت اور موتبت ہونے پر آپ کی بات کا موتبت ہونا یا غیر موتبت ہونا سمجھا جائے گا اگر نہیں ہے تیسری بات یہ ہے کہ جو شخص نے یہ حدیث بیان کی ہے آیا وہ جو کچھ سنتا تھا اسے یاد بھی رہتا تھا بھول جایا کرتا تھا بہت سے لوگ بڑے دیندار ہوتے ہیں تقوے والے ہوا کرتے ہیں اگر نہیں ہے لیکن کوئی بات سنتے ہیں تو وہ ہوراں بھول جایا کرتے ہیں اچھا ایک چیز تیسری چیز ہے کہ یہ شخص دیندار بھی ہے تقوے والا بھی ہے یاد بھی رکھتا ہے لیکن اسے یہ پرواہ نہیں رہتی ہے کہ کس سے حدیثیں لے رہا ہے نیک آدمی سے بھی بات کی باتیں قبول کر لیتا اور برے آدمی باتیں بھی قبول کر لیتا ہے ایک نہیں ہے ایک جو ہے نماضی بھی آ رہا ہے وہ دو ہیں ہر آدمی ان کے پاس آیا جایا کرتا ہے تو یہ تمام میعیار محدثین نے قائم کیا ہے کہ کس بنیاد پر حدیثوں کو لیا جائیں گا اس بات کو بنیاد بناتے ہوئے دیکھئے اس کے پہلے راوی ولید ابن مسلم ہے ولید ابن مسلم ولید ابن مسلم اس میں کوئی شک نہیں کہ ثقہ راوی ہیں لیکن ان کے اندر ایک بہت بڑی خرابی یہ پائی جاتی تھی بہت بڑی خرابی پائی جاتی تھی کہ بسا اوقات اس سے حدیث بیان کرتے تھے جس سے حدیث کو سنا نہیں ہے لیکن اس سے ملاقات ہوئی ہے اس کی مثال میں دوں آپ کو علماء اسے تدریس کہتے ہیں مثال دوں آپ کی ہم سے ملاقات ہے آپ ہمارے شاگرد ہیں لیکن کوئی ایک بات ہم نے احتشام صاحب سے کہی آپ وہاں پر موجود نہیں تھے اور آپ نے احتشام سے سنا کی مقصود الحسن نے یہ بات کہی ہے اب آپ احتشام کو بیچ سے حدف کر کے کہا گیا تھے مقصود حسن نے یہ بات کہی تو ہو سکتا ہے کہ جس آدمی کو حدف کیا گیا ہے وہ آدمی قابل اعتبار نہ ہو تو ولید ابن مسلم رحمہ اللہ کے اندر یہ کمزوری تھی کہ جس سے حدیث کو سنتے تھے اس کو حدف کر کے اوپر والے راوی کے نام بیان کرتے تھے تو ہر ایسا شک جو ایسا کرتا تھا علماء اس کی حدیث کے اوپر کیا ہے یہ خط لگا دیتے تھے کیوں اس لیے کہ جو آدمی یہاں سے حدف ہوا ہے جس کو چھوڑ دیا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ ہمیں قابل اعتماد نہ ہو تو ولید ابن مسلم رحمہ اللہ کے اندر یہ خرابی تھی یعنی ان کی ایک عادت کے اندر یہ تھی کہ وہ جس سے حدیث کو سورا نہیں اس سے بیان کرنی تدلیس کیا کرتے تھے اور مدلس کی روایت علماء قبول نہیں کرتے دوسری بات ولید ابن مسلم نے اس حدیث کو سعید ابن بشیر سے روایت کیا ہے اور سعید ابن بشیر کے بارے میں علماء کا خیال ہے کہ یہ ضعیف ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لیکھتے ہیں ضعیف من الثامنہ رواد کے طبقے ثامنہ سے تعلق رکھتے ہیں رو کیا ہیں ضعیف راوی ہے دیکھئے دو خرابی پائی گئی اسی لیے میں آج سے چند سال پہلے ایک حدیث سے متعلق ایک اچھے عالم کی بات سنی کے سر کے اندر تمہیں بڑا تعجب ہوا انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کی ضعیف ترین حدیثوں میں یہ حدیث ہے دنیا کی ضعیف ترین حدیثیں جو پائی گئی ان میں یہ ایک حدیث ہے مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ آخر وجہ کیا ہے لیکن کچھ دنوں کے بعد جب میں خود اس کا متعلق کرنے لگا تو مجھے معلوم ہوا کہ یقیناً صحیح یہ حدیث اس رائق نہیں کس کے پر اعتماد کیا جائے اس کے اوپر کوئی یقین رکھا جائے تو دیکھیں دوسرے راوی اس کے کون ہے سعید ابن بشیر ہیں جس کے بارے میں علماء کا متفقہ فیتوہ وہ ضعیف ہیں اس کے تیسرے راوی سعید ابن بشیر نے اس حدیث کو قطادہ سے روایت کیا ہے قطادہ ابن دعاوہ بڑے مشہور تابعی ہیں بڑے مشہور تابعی ہیں اور قطادہ کے بارے میں یہ عمومی طور پر مشہور ہے کہ قطادہ سے سعید ابن بشیر روایت کرتے ہیں تو بہت غلطیاں کرتے تھے علماء نے صراحات کی ہے کہ سعید ابن بشیر قطادہ سے حدیثیں بیان کرتے تھے تو ایر اول فول حدیثیں جن کا کوئی سر نہیں جن کا کوئی پاؤ نہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں بیان کر دیا کرتے تھے اور خود قطادہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو خالد ابن دریک سے روایت کیا ہے اور خالد ابن دریک جو ہیں اس حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ طرح سے روایت کرتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے خالد ابن دریک کی ملاقات ثابت نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ جس حدیث کے اندر اتنی تین چار خرابیاں پائی جائیں اس حدیث پر اعتماد کیسے کیا جاتا ہے اچھا اس حدیث کے ضعیف ہونے کی ایک بہت بڑے بادے دلیل یہ ہے کہ امام قطادہ رحمہ اللہ سے اس حدیث کو کس نے روایت کیا ہے سعید ابن بشیر نے نا اسی طریقے سے دو آدمی نے اور روایت کیا ہے ایک حشام دستوائی ہیں اور دوسرے معمر ابن راشد ہیں اور یہ دونوں قابل اعتماد راوی ہیں ان دونوں نے جب حشام حشام سے روایت نقل کی ہے نہیں قطادہ سے تو قطادہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول سے یہ بات کہی ہے یعنی نہ اس میں خالد ابن دوریت کا دنگ رہتے ہیں عائشہ کا ذکر ہے اور امام قطادہ رحمہ اللہ جو ہیں یہ صغارے یعنی چھوٹے تابعین میں ہیں جن کی ملاقات بڑے صحابہ سے نہیں ہے اسی لئے اگر وہ کوئی حدیث یہ کہہ کر کے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ نے حدیث بیان کی تو علماء کہتے ہیں کہ ان کی بات کا اعتبار نہیں ہے اس لئے کہ درمیان سے دو تین آدمی غائب ہیں وہ کون سے ہیں صرف صحابی غائب ہو تو اس میں کوئی شک نہیں وہ قابل اعتماد ہے لیکن صحابی کے لئے جو تابعین غائب ہیں اسی لئے بہت سے علماء نے جو مرسل پر کتاب لکھی ہے وہ کہتے ہیں قطادہ کے مراسیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہوا کے معنید ہے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو سوچنے کا معنی ہے کہ جب اتنی خرابیاں اس حدیث کے اندر پائی گئیں اسی لئے امام ابودعود رحمہ اللہ جب اس حدیث کو نکل کرتے ہیں تو اپنی سنن کے اندر نکل کرنے کے بارے ایمان کرتے ہیں کہ اس حدیث کو قطادہ نے خالد ابن دوریق نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے اور خالد ابن دوریق کی ملاقات حضرت عائشہ سے نہیں ہے لہذا ان کا اشارہ کیا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے ضعیف ہے تو علماء نے متعدد وجوہات کی بنیاد پر اختصار کے ساتھ ہم نے آسکار تین چار وجہے رکھی آپ کو تین چار وجہے رکھی ہے ورنہ اس حدیث کے ضعیف ہونا کی اور بھی بہت سے وجہیں ہو سکتی ہیں اسی طریقے سے دیکھئے اگر یہاں پر کچھ کتابوں کے پڑھے لکھے حضرت موجود ہیں یا کیسر سنیں گے تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھئے اگرچہ یہ حدیث اس اعتبار سے ضعیف ہے لیکن ایک طریقے سے ایک حدیث اور بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ بہہکی کے اندر یا طبرانی کبیر میں یہ حدیث حضرت عائشہ سے بیان ہوئی ہے حدیث ایسا نہیں ہے حدیث ایسا بنت عمیس سے بیان ہوئی ہے کسے حدیث ایسا بنت عمیس سے حدیث ایسا بنت عمیس سے اس حدیث کو بیان کرنے والے ابراہیم بن عبید بن رفعہ ہیں اور ابراہیم بن عبید بن رفعہ سے روایت کرنے والے عیاد بن عبداللہ ہیں اور ان سے روایت کرنے والے عبداللہ بن لحیعہ ہیں عبداللہ بن لحیعہ کے بارے میں تمام علماء کا متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ وہ قابل اعتماد راوی نہیں ہے اپنے اعتبار سے وہ بڑے سچے تھے لیکن ہوا کیا کہ بوڑھے ہوتے ہوتے ان کی کتابیں بلکہ اس سے پہلے ان کی کتابیں جل گئیں ساری گھر میں آگ لگی اللہ کا کتاب ساری کتابیں جل گئیں تو وہ اپنی یاد داستے بیان کرتے تھے اور بڑی غلطیاں کیا کرتے تھے دیکھئے علماء نے حدیثوں کے بارے میں دین کو محفوظ رکھنے کے لیے جو کوششیں کی ہیں وہ کوششیں دنیا کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گی جو لوگ دور سے یہ باتیں سنتے ہیں انہیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا اگر وہ لوگ اس میدان مہتر ہیں اور دیکھیں علماء کی کوششوں کو کہ کس قدر اگر کشی سخت سے زندگی میں ایک بار بھی جھوٹ بولنا ثابت ہو گیا تو وہ علماء اس شخص سے حدیث نہیں لیا کرتی تھی اس کے نام پر کیا ہے نشان لگ گیا ہے تو عبداللہ ابن ابی لحیہ اپنے طور پر سچے ہیں لیکن ان کے بارے میں تمام علماء یہ کہتے ہیں کہ ان کی کتابیں جب جل گئی تھی تو وہ کبھی کچھ بیان کرتے تھے کبھی کچھ بیان کرتے تھے کبھی ست بیان کرتے تھے کبھی جھوٹ اس لیے کی ان کا اعتماد کتاب کے اوپر تھا انہوں نے اپنے حافظے کو مضبوط نہیں کیا تھا اور ابن لحیہ رحمہ اللہ اس حدیث کو عیاد ابن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں اور عیاد ابن عبداللہ کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ وہ ضعیف راوی ہیں عیاد ابن عبداللہ الفہری حافظ ابن حجر بھی انہیں ضعیف کہتے ہیں اور امام زہوی بھی انہیں ضعیف قرار دیتے ہیں اور دوسری بات ذرا اس بات پر گوھر کریں عیاد ابن عبداللہ نے اس حدیث کو ابراہی ابن عبید سے روایت کیا ہے اور ابراہی ابن عبید نے اس حدیث کو عبید ابن رفعہ سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اس حدیث کو اسمہ بنت عمیس نے بیان کیا دیکھیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ اس حدیث کو اسمہ بنت عمیس نے بیان کیا کیا کہتے ہیں میرا خیال یہ ہے اس کا مطلب وہ خود یاد نہیں رکھے ہوئے ہیں انہیں یہ حدیث خود یاد ہے نہیں ہے میرا خیال یہ ہے کہ اس حدیث کو اسمہ بنت عمیس نے بیان کیا ہے اور جو حدیث بیان بھی کرتے ہیں وہ پہلی حدیث سے تکراتی بھی ہے پہلی حدیث کے اندر ہے کہ حضرتِ اسمہ باریک کپڑا پہن کر کے آئیں اور اس حدیث میں ہے کہ حضرتِ اسمہ ایک شامی کپڑا پہن کر کے آئیں جس کی آستین بڑی چوڑی تھی اور اس کی وجہ سے ان کا ہاتھ دکھائی دے رہا تھا ہے نا پہلی حدیث میں ہے کہ اللہ قصول نے کہا اے اسمہ اور اس حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے عائشہ اسمہ کہاں گئی اس لیے کہ اسمہ جاہے دوسری طرف چلی گئی اللہ کے رسول کے چہرے پر نارضگی کے آثار دیکھے تو تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ تم نے دیکھا نہیں کہ اسمہ کیسے کپڑا پہنے ہوئے ہیں کسی عورت کے لیے جاہے نہیں ہے کہ جب وہ بالی ہو جائے تو اس کا تہرہ اور اس کا ہاتھ یہ بلکہ آپ نے کپڑے کو اپنے ہاتھ کے بالکل اوپرے حصے پر لیا کہ صرف اسے اگلیاں دکھائی دیتی رہی پہلی حدیث میں کہاں تک ہے کہ دونوں گٹے تھے اور اس حدیث میں کہاں تک کہ دونوں پورا ہاتھ چھپا ہوا تھا صرف اگلیاں دکھائی دے رہی تھی تو کہنے کا مطلب کی ان دونوں حدیثوں میں اس طریقے سے تعداد ہے اس لیے دونوں حدیثوں کے معنی میں اسلوب میں فرق کی وجہ سے دونوں کو ایک ساتھ ملا کر کے اس پر اوپر کوئی اعتماد نہیں کیاستا یہ ساتھیوں سب سے پہلی حدیث تھی جس کے اوپر یہ دو حدیثیں تھی کہ زیادہ تر لوگوں نے توجہ دی ہے لیکن حقیقت میں صحیح حقیق سے یہ بات وہ سے تعلق رکھتے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ اس سلسلے میں مصر کے ایک جید عالم کی ایک کتاب نکلی ہے ان نقد البنہ لحدیث اسما اور تقریباً یہ دیڑھ دو سو صفحے کی کتاب ہے جس میں صرف اسی حدیث کے اوپر گفتگو کی گئی ہے اور علامہ البانی کے خاص موتقدیر میں وہ ہیں بلکہ پہلے اس لئے پر علامہ البانی کی بڑی تعریف کی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کسی کا موتقد ہونا اور کسی کی تعریف کرنا اور بات ہے اور اس کی ہر بات سے متفق ہونا یا اور مسئلہ ہے تو اس کتاب کو پڑھ لیں تو بڑے حقائق واضح ہو جائیں گے دیکھئے اس کے بعد جو دلیلیں ہیں عمومی طور پر وہ سریح نہیں ہیں وہ سریح نہیں ہیں اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے انہی حدیثوں پر دعا زور دیا ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ وہی حدیثیں آپ کے سامنے رکھیں اس لئے کہ اس زمانے میں جل لوگوں نے چہرے کے پردے کے واجب ہونے کی مخالفت کی ہے اس میں سب سے عظیم شخصیت ہمارے ندیق سب سے محترم شخصیت علامہ البانی رحمہ اللہ کی ہے اس لئے انہوں نے اپنی کتاب کے نر جو دلیل نقل کیے تھے انہی کو ہم نے نقل کرنے کی کوشش کی ہے ابو سعید آپ آگے آ جائیں اس لئے کہ آپ خطاب کرنے میں آسانی ہو مجھے ہے نا ہم بھی سمجھیں کہ ہاں کوئی آدمی ایسا بھٹا تمہاری بات سمجھ رہا ہے آ جائیں آگے کم سے کم ہاں میں ہاں تو ملائیں گے آپ نا نا چاہتے ہوئے بھی اچھا تو ٹھوک رہیں گے آپ پھر اس سلسلے میں جو دوسری دلیل ہے وہ مسئلی مسلم شریف سنن نسائی اور مسئلت دارمی وغیرہ میں وہ حدیث سنن دارمی وغیرہ میں حدیث پائی جاتا جابر بن عبداللہ کی ہے اور لوگوں نے اس حدیث کے اوپر بڑا زور دیا ہے اور صد پوچھئے تو یہی وہ حدیث ہے جو کسی تک اگر اس میں دوسرے وجوہات نہ پائے جائیں تو کسی حد تک یہ دلیل ان لوگوں کے یہ حدیث ان لوگوں کے دلیل بن سکتی ہے وہ دلیل حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عید سے متعلق خطبے کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن خطبہ دیا دائیبات پہلے نماز پڑھائی خطبہ دیا مردوں کو خطبہ دینے کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ کے تقویے اللہ کی اعتعاد کے اوپر اُبھارا اور ان سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس تشریف لے گئے عورتوں کے پاس تشریف لے کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطبہ دیا نصیحت کی اللہ اس کے حصول کی اعتعاد کی اہمیت بیان فرمائی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی جس سے عورتیں پریشان ہو گئی اور گھبڑا گئی وہ کیا کہ آپ نے فرمایا تصدقن تم لوگ کسرت سے صدقہ کرو اس لیے کہ ہم نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں ہی کو دیکھا ہے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو ہی دیکھا ہے تو یہ بات سننے کے بعد ایک عورت جس کے چہرے کے اوپر نشان پڑے ہوئے تھے سعفہ الخدین کا ذکر حدیث شریف میں آتا ہے یعنی وہ کالے نشان چہرے پر پہ جاتے ہیں وہ کھڑی ہوئی اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ایسا کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم لوگ بہت درست شکایتیں کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کیا کرتی ہو زمانے بھر کسی کے ساتھ کوئی خیر اس کا شوہر کرتے چلا آئے لیکن معمولی سے بات پر اختلاف ہو جائے تو کہہ تمہارے گھر میں مجھے کبھی سکون نہیں ملا جب سے آئی ہوں پریشانی ہے پریشانی ہے تمہارے گھر کے اندر یہ عام طور پر ہوتا ہے ہے کی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمائی تو اس کے بعد عورتوں نے صدقہ کرنا شروع کیا کوئی اپنی بالی ڈال رہی تھی کوئی اپنے ہاتھ کے کنگن جو بھی چیزیں جس کے پاس زیورات تھے وہ زیورات کو ڈال رہی تھی اب اس حدیث میں وجہ استدرال کیا ہے کہ حضرت جابرین عبداللہ نے کہا کہ ایک عورت درمیان سے کھڑی ہوئی جس کے چہرے پر وہ نشارات تھے یہ علماء البانی رحمہ اللہ اور دوسرے لوگوں کا استدرال ہے کہ اگر اس کا چہرہ کھلا ہوا نہیں تھا تو حضرت جابرین عبداللہ نے اسے کیسے دیکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں ظاہر میں یہ بڑی صریح اور واضح صریح اگر تھی نہیں ہے لیکن اشارتاً اس سے پناچر لہا ہے کہ وہ اپنے چہرے کو کھولے ہوئی تھی لیکن ساتھیوں درہا غور کریں کہ ہم نے جو پہلے ابھی کہا تھا درس ختم ہوتے ہوتے کہ جہاں پر کوئی اصول ہمیں متفقہ طور پر پایا جائے قرآن اور حدیث کے اندر اشارتاً بھی کنایتاً اور صلاحتاً بھی جو اصول ہمیں پایا جائے اب اگر کوئی ایسا حکم آئے اسے ٹکرائے تو ضرور ہے کہ ہم اس کی کوئی تعبیل اس کی کوئی توجیح ضرور کریں اس طریقے سے ان کو سامنے رکھ کر کہ اگر اس حدیث کے اوپر غور کرتے ہیں تو دیکھئے پہلی بات تو ہے کہ اس حدیث کے اندر کہیں بھی نہیں ہے کہ آیا یہ واقعہ پردے کا حکم نادل ہونے سے پہلے کہا ہے یا بات کہا ہے اور بڑے احترام کے ساتھ علامہ الوانی رحمہ اللہ نے جس حدیث کی بنیاد پر اس واقعے کو اس واقعے کو ہجاب کا حکم نادل ہونے سے بعد کا بتلایا ہے وہ حدیث ضعیف ہے وہ حدیث ضعیف ہے اس لئے اسے یہ بنیاد نہیں بنایا جاتا ہے اس لئے اس میں اسماعیل ابن عبد الرحمان ابن عطیہ آئے اور مجہول الحاد راوی ہیں مجہول الحاد راوی ہیں تو اولاً تو اس حدیث کے اندر یہ نہیں ہے کہ یہ آیا پردے کا حکم نادل ہونے سے پہلے کہا ہے یا بات کہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ حکم یہ قصہ اس وقت کہو کہ ابھی پردے کا حکم نادل نہیں ہوا تھا ایک کیل دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ بہت سی عورتیں تھی نا بہت سی عورتیں تھی اس کے اندر کہیں بھی یہ صریح نہیں ہے کہ وہ عورت اپنے چہرے کو کھولی ہوئی تھی ہو سکتا ہے کہ وہ عورت کو حدتیں جابر نے پہلے سے پہچانتے ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جابر ابن عبداللہ نے جب اس نے اپنے کان کی بالی نکالنا دینا چاہنا تو اس وقت تمہوں نے اسے دیکھا ہو اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ عورت اس عمر کو پہنچ چکی ہو کہ عورت کے اوپر پردہ واجب نہیں رہتا ہے گی نہیں اور یہ کہنا ہے کہ ہاں چہرے کے اوپر کالے نشان یہ سب پڑ گئے تھے اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی خوب سے کوئی ایسی وجہ نہیں تھی تو کہنے کا مطلب کی بہت سی اچھا اس کی ایک دلیل اور ہے کہ اس عید کے قصے کو متعدد اور صحابہ نے بیان کیا ہے عبداللہ ابن عباس میں بیان کیا ہے حضرت موسید خدری نے بیان کیا ہے کی بھی روایت ہے حگری ہے لیکن کسی نے اس بات کا ذکر نہیں کیا ہے کہ وہ عورت جو کھڑی ہوئی تھی اس کا تہرہ ایسا ایسا تھا حگری تو کہنے کا مطلب جو ہمارے سامنے دوسرے دلائل صراحت کے ساتھ موجود ہیں اور اس کے بارے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پردے کا حکم یا ہو سکتا ہے کہ بالی وغیرہ نکالتے وقت اس کا تہرہ کھل گیا ہو جسے حضرت جابر بن عبداللہ نے دیکھ لیا ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ عورت اپنی عمر کے اس مرحلے کو پہنچ چکی ہو جس مرحلے میں عورت کے اوپر پردہ واجب نہیں ہے یعنی وہ عورت کی جب اب شادی وغیرہ کے لائق نہیں رہیاتی جیسے قرآن مجید میں اس کا حکم موجود ہے کہ وہ عورتیں جو بیٹھ گئی ہیں کیا مطلب یعنی اس عمر کو پہنچ چکی ہیں کہ اب شادی کے لئے ان کے پاس کوئی خواہش نہیں ہے یعنی ہماری اسطلاح میں سمجھے سات سال ستر سال کی پہنچ گئی ہیں کہ ان کے بارے میں اب انسان کسی غلط جذبے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تو ان کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ اگر وہ اگر وہ اپنے چہرے کو کھولیں اپنی چادر کو رکھ دیں بشرتے کی اپنی زینتوں کو ظاہر کرتی ہوئی نہ فرماتا ہے کہ خوبصونا پہن رکھا یہاں پر بھی اور ناک میں بھی اور کان میں بھی پھر بھی اس کے بعد اپنے چہرے کو ظاہر کر رہی ہاتھوں میں مہدی بھی لگائی ہے ہے کی نہیں ہے اور میک اپ بھی کیا ہوت بھی لال ہے اور پھر بھی اپنا ظاہر کر نہیں نہیں توجیح ہو سکتی ہیں اور جب اس حدیث کی توجیح ہو سکتی ہے تو ان سریح حدیثوں کے مقابلے میں جس میں سراحت کے ساتھ پردے کا حکم ہے آیات کے مقابلے میں اور یہ واضح ہے کہ ہاں عام طور پر مومنہ عورتیں پردہ کیا کرتی تھی اس حدیث کو اس کے مقابلے میں نہیں لے سکتا اس کی کوئی توجیح کی جا سکتی ہے اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ صرف حضرت جابر ابن عبداللہ نے اسے دیکھنے کا ذکر کیا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ جابر ابن عبداللہ کوئی رشتے دار رہی ہو اس لیے کہ حضرت عبداللہ عباس دیکھنا کا ذکر نہیں کرتے حضرت ابو سعید خدری دیکھنا کا ذکر نہیں کرتے عبداللہ ابن عمر دیکھنا کا ذکر نہیں کرتے صرف دیکھنا کا ذکر کون کر رہے ہیں جابر ابن عبداللہ بخاری شریف وغیرہ میں روایت ہے حضرت عبداللہ عباس وغیرہ کی لیکن کوئی اسے دیکھنے کا ذکر نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے یہ جابر بن عبداللہ کی خاندان کی کوئی عورت رہی ہو تو کہنے کا مطلب اس کی مختلف طور کی ہاتھ ان حدیث کے مقابلے میں کی جا سکتی ہے دوسری حدیث سلسلے میں جو پیش کی جاتی ہے اور وہ بڑے دعوے اور چلنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہے اور وہ حدیث بھی بخاری اور مسلم حضرت عبداللہ عباس سے مروی ہے اور اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کی یہ پردے کا حکم ناظر ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے وہ حدیث ہے حجت الویدہ کے موقع پر حجت الویدہ کے موقع پر حضرت عبداللہ عباس بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم مصدلفہ سے جب رخصت ہوئے منا کی صبح کو تو آپ نے اپنے پیچھے کس کو بیٹھا لیا حجت الویدہ کے قصہ پڑھا ہے آپ لوگوں نے کچھ ساتھ دیں آپ لوگ بھی میرا صرف میں ہی نہ بولوں آپ لوگ بھی کچھ بولیں کس کو بیٹھا لیا فضل بن عباس کو اس لیے کہ آپ عرفات سے رخصت ہوئے تھے تو آپ نے اپنے پیچھے کس کو بیٹھایا تھا عسامہ بن زہد کو اور مصدلفہ سے آپ نے اپنے پیچھے کس کو بیٹھایا حضرت فضل بن عباس فضل بن عباس کون ہے اللہ کے رسول سمجھے جزاد جزاد بھائی ہے تو فضل بن عباس کو بیٹھا لیا ماشاءاللہ اچھے خوبصورت اور گولے چپے جوان تھے تو وہاں سے ظاہر بات ہے حج کا موسم ہے وہاں پر کوئی آنے جانے کی پابندی مرور کی پابندی وہاں پر ٹرافیک کوئی پابندی نہیں کرتا جسر سے جس کو جگہ ملتی ہے ادھر سے گزر جاتا ہے تو عورتیں آ رہی ہیں قافلہ جا رہا ہے کوئی سواری پر جا رہا ہے کوئی پیدل جا رہا ہے تو حضرت فضل بن عباس نے کیا کام کیا کہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا اس موقع پر مسند احمد کے اندر ہے بعض علموں نے اس پر کلام کیا ہے کہ آسر نے فرمایا تھا کہ اے فضل اس دن جو شخص اپنی آنکھ کی حفاظت کر لے گا اللہ تعالی اسے معاف کر دے گا کیوں اس لیے کی داہر بات ہے اولا تو حج کی پابندی سے عورتیں برقہ نہیں پہن سکتی حج کی پابندی کے وجہ سے عورتیں نقاب نہیں پہن سکتی حج کی پابندی کے وجہ سے وہ عام وہ چادر برقہ وغیرہ جو عام حالات پر وہ نہیں پہن سکتی حج کی پابندی کے وجہ سے عام حالات میں جو کنارے سے نکل جاتی ہیں وہاں پر نہیں جا سکتی ہیں حج کے بھیر بھار کی وجہ سے ظاہر بات بہت کرے گی تو عورت غوغت نکالے گی یا آج طریقے سے اتنی چادر وغیرہ کا انتظام بھی نہیں تھا تو ایسی صورت میں آپ جانتے ہیں کہ چہرے کے کسی حصے کا کھل جانا ہے فطری سے چیز ہے معمولی سے چیز ہے آپ لوگ خود اندادہ لگا لیں اور ہم نے خود کئی بار جب حج کیا تو اس کا احتمام کرتا تھا کہ ظاہر بات ہے ہمارے ساتھ جو بچے رہا کرتے تھے ہماری فیملی ہویا دوسرے کی ظاہر بات برقہ تو پہندا نہیں ہے نقاط وہاں پر پہندا نہیں ہے تو میں ایک اوہش کرتا تھا اوپر سے چادر اوہ کر کے گھونگٹ نکال لیا کریں لیکن بعد میں اندادہ لگا ہے کہ اس میں بڑی پریشانی ہوتی ہے عورتوں کو ہے کہ نہیں نہ چاہتے ہوئے بساؤ کا چہرہ کھل جایا کرتا چادر ہر جایا کرتی ہے تو اس کے بعد مجھے اچھا لگا ہے کہ عام طور پر سعودیہ کے اندر یہ جو ہے ظاہر بات یہاں سے باندھے نہیں عورتیں کہ آنکھیں نقاط طریقے سے کھل جائیں بلکہ عام جو کپڑا رہا کرتا اسے چہرے کے اوپر اپنے پورے ڈالنے تو اس سے یہ رہتا ہے کہ عام طور پر جو ہے اچھے کھلنے کا اندادہ نہیں رہتا تو ان قافلیں گزر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں سے آئے کنکڑی مارنے لگے بعض روایت میں کہ منحر تک پہنچ گئے البتہ اس روایت میں سریح نہیں کہاں پر معاملہ پیش آیا تو ایک عورت آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے لگی بعض روایت میں مطاف نہیں اچھا ہو سکتا ہے لیکن جابر بن عبداللہ کی جو یہ روایت ہے ہوتا ہے حضرت علی بن ابن طالب کی روایت ہو طالب کی روایت کے منحر وغیرہ کا ذکر ہے اللہ کل لحال لیکن جو واضح بات یہ ہے کہ جہاں تک بلکہ میں وہ روایات دیکھنے لگا کہ جس کے اندر منحر وغیرہ یا دوسرے کا ذکر ہے وہ ان روایات جو بخاری شریف کے اندر مطلق ہیں ان روایات کے مقابلے میں نہیں ہیں ہر روایت کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لوچ پایا جا رہا ہے جن کے اندر تعقید ہے کہ مطاف کہا یہ ہے ان میں کہیں نہ کہیں آپ سند کو دیکھیں تو اس میں کہیں نہ کہیں لوچ کوئی راوی کیا ہے سیئے الحفظ ہے کہیں نہ کہیں لوچ پایا جا رہا ہے البتہ عام حدیثیں بخاری اور مسلم اس میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے علا کل لحال تو اس میں ہوا یہ کہ ایک عورت جب مسئلہ پوچھنے لگی تو بڑی خوبصورت تھی ذکر ہے وضیعہ تو فضل ابن عباس اس کی طرف دیکھنے لگے اور وہ حید فضل ابن عباس کی طرف دیکھنے لگی ہے کہ نہیں تو آسن فضل ابن عباس کے تہرے کو دوسری طرف پھیر دیا اور اس نے حج بدل کے بارے میں جو مسئلہ پوچھا آپ نے اسے وہ مثلاہ بتا دیا یہاں سے لوگوں نے استدلال یہ کیا ہے کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ خوبصورت تھی کیا بیان کرتے ہیں کہ وہ خوبصورت تھی فضل ابن عباس اس کی طرف دیکھنے لگے اور وہ فضل ابن عباس طرف دیکھنے لگی اب ظاہر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اس نے اپنے چہرے کو کھولے نہیں تھا تو راوی کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ خوبصورت تھی ہے نا یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں کوئی نہیں لیکن ہے استدلال میں ایک قسم کی قوت ہے اور دوسری بات ہے فضل ابن عباس نظرہ کیسے کرنے لگے یہ ہے وجہ استدلال لیکن ساتھی اور اس کا جواب جو ہے دیکھئے کئی اعتبار سے دیا جا سکتا ہے پہلا تو یہ ہے کہ دیکھئے اولاں تو کسی بھی حدیث کے اندر ہم نے غور کیا ہے اور پڑھا ہے کسی بھی حدیث میں یہ سریح تصریح نہیں ہے کہ وہ عہرت اپنے چہرے کو کھولے ہوئے تھی اور جہاں تک خوبصورتی کا تعلق ہے حضرت عبداللہ ابن عباس جو یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں وہ واقعے کے شاہد بھی نہیں ہیں بلکہ انہوں نے اس واقعے کو اپنے بھائی فضل ابن عباس سے روایت کیا ہے البتہ کہیں پر ان کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کا ذکر ہے نہیں کرتے ہیں کیوں واقعہ پیش آئے کس کے ساتھ فضل ابن عباس کے ساتھ اب ظاہر بات آپ اس چیز کو دہن میں رکھیں کہ گویا اصل دیکھنے کا معاملہ کس کے ساتھ پیش آیا ہے فضل ابن عباس کے اور اس عورت کے درمیان عبداللہ ابن عباس نے اسے نہیں دیکھا کہ ہاں چہرہ کھولے ایک نہیں کھولے حتیٰ کہ فضل ابن عباس نے کہیں یہ بھی نہیں بیان کیا ہے کہ ہاں وہ اپنے چہرے کو کھولے ہوئے آئی تھی ایک بات ہے تو کسی حدیث میں اس بات کی صراحت موجود نہیں ہے اسی لیے حافظ ابن حضر رحمہ اللہ ابن بطال وغیرہ کی تردید کرتے ہوئے فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں کہیں صراحت نہیں ہے کہ اپنے چہرے کو کھولے ہوئے تھی اور یہ بھی ہے کہ وہ اس وقت حالت احرام میں تھی حفظ نے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے اور اگر ان روایات کو لے لیا جائے جیسے حاضرت علی بیمی طالب وغیرہ کیا ہے کہ منحر کے پاس ہے تو کوئی ضرور نہیں کہ وہ بھی حلال ہو گئی رہی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلال ہو جانا اور مسئلہ ہے اور دوسرے کا حلال ہو جانا اور مسئلہ ہے تو ہو سکتا ہے حالت احرام میں ہو گھونگٹ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے اس نے اپنے چہرے کو ادھر کیا ہو ایک نہیں ہے اور یہ بات میں بھی حافظ نے حضر کی رائے پر کسی حد تک یہ متفق ہو رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے لوگوں کے معاملہ مختلف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجنبی عورتوں کا دیکھنا آپ کے لیے جائز تھا اجنبی عورتوں سے خلوت بھی آپ کے لیے جائز تھی جیسا کہ ام سلیم اور ام حرام بنت ملحان وغیرہ کے واقعے سے پتا چلتا ہے ورنہ اس کی کوئی صحیح توجیح نہیں کیا تھے کہ آپ ان کے ہاں جا کر کے سویا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے اس نے اپنے چہرے کو اوپر کیا ہو گھونگٹ کو بگل کیا ہو اور فل ابن عباس نے اس وقت میں اسے دیکھ لیا ہو اس سے کہیں پتا نہیں جلتا کہ ہاں اس نے گھونگٹ نہیں کیا تھا یا اپنے چہرے کو نہیں چھپائی تھی یا کہ وہ برابر اپنے چہرے کو کھولے ہوئے تھی اور میں پہلے بھی کہوں گا کہ ان حدیث کی تعبیر میں کیوں کر رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے سامنے ایک اصول موجود ہے کہ اصل چیز چہرے کا پردہ ہے اصل چیز چہرے کا پردہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی فرمان سے کسی بھی فرمان سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہاں یہ حکم وجوبی نہیں تھا بلکہ استحبابی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عام طور پر عورتیں کوئی ایک حادثات پیش آ جائیں تو اسے کوئی عمومی حکم نہیں لگتا ہے واقعہ تو حال اللہ عموم اللہ کہ ان کو بنیاد بنا کر کہ یہ کہا جائے کہ ہاں عورتیں آپ سامنے بے پردہ یا آپ کے سامنے اگر کوئی عورت بے پردہ آئی تو اس کے اندر یہ دلیل ہے کہ عام مسلمانوں کے سامنے بے پردہ ایسی عورتیں آیا کرتی تھی اسی طریقے سے یہ ہے کہ بعض روایات سے پتا چلتا ہے جس کو بعض علماء اسے قبول کرتے ہیں اور بعض قبول نہیں کرتے حافظ میں حضر رحمہ اللہ وغیرہ اسے قبول کرتے ہیں امام بن حضم امام بن خزائمہ رحمہ اللہ اسے قبول کرتے ہیں اور دوسرے بہت سے علماء اسے قبول کرتے ہیں کہ اصل میں اس عورت کے ساتھ اس کا دادہ تھا یا اس کا والد تھا اور آپ لوگ اگر اندادہ لگائیں تو کہ یہ عرب خاص طور پر اور جو لوگ بادیا کے علاقے کے ہیں ان کے ہاں ایک آیت عادت پائی جاتی ہے اب وہ عادت کہاں تک اچھی ہے بری ہے میں اس سے فیصلہ نہیں کرتا لیکن اس مسئلے کی وضاحت کے لئے آپ کے سامنے یہ بات کرتا ہوں کہ ان کے یہاں یہ ہے کہ عورت خواہ چھوٹی عمر کی ہے یا بڑی عمر کی ہے قوم کے سردار یا قوم کے بڑے آدمی کے عادت میں جانا وہ اپنے لئے بائی سے فخر سمجھتی ہے یہ خاص طور پر بادیا کے علاقے میں ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ بسا اوقات اخبار میں آتا ہے کہ ایک سترہ سال کے لڑکی اسی سال کے ہوتا ہے نا اخبارات میں آتا ہے تو یہ کیا ہے تو اسی سال کا عام بڑھا نہیں ہے بلکیا ہے وہ اپنے قبیلے کا کیا ہے سردار شیخ یہ شیخ قبیلہ کہا کرتے ہیں تو ان کے یہاں کیا ہے یہ عادت ہے بادیا کے علاقے میں اگر آپ اس طرف توجہ دیں تو یہ لوگ بھی کیا تھے خسام کے اور بادیا کے علاقے کیا آئے ہوئے تھے حافظ میں حضر رحمہ اللہ کا اشارہ اس طرف ہے کہ اس کا باپ جو تھا اصل میں اسے اللہ کے رسول صاحب نے اس لئے پیش کر رہا تھا کہ شاید آپ دیکھ کر کہ اسے شادی کر لیں اس لئے ایک ذہر بات آپ کے ساتھ شادی ہونا ایک فقر کی بات تھی نا تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسے جو پیش کر رہا تھا اس لئے پیش کر رہا تھا کہ وہ آپ اسے شادی کر لیں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے میں بڑے اختصار کے ساتھ یہ بات رکھنا جاہتا ہوں البتہ اگر اس حدیث کے اوپر پڑھے لکھے لوگ اچھی بحث چاہتے ہیں تو علماء شیخ صفی الرحمہ حفظ رحمہ اللہ کی کتاب عبراد الحق والصواب کے اندر اچھی تفصیل انہوں نے ذکر کی ہے اور اس کی متعدد وجوہ انہوں نے بیان کیا ہے اسے دیکھا جا سکتا ہے اگرچہ ہمارے ابو سعید یہ ایسی حدیث ہے جس کی تعویل کی جا سکتی ہے اور اس کی معقول تعویل بھی ہے کہ وہ گھونکھٹ کارے ہوئے تھے لیکن مسئلہ پوچھنے کے لئے اس نے اپنے چہرے کو راستہ دیکھنے کے لئے ایسا عام طور پر گھونکھٹ کارنے والی عورتوں کے سامنے یہ چیز پہ آتی ہے اس میں کہیں بھی کسی بھی صحیح کسی بھی ضعیف حدیث کے نر یہ نہیں ہے کہ وہ مستقل برابر اپنے چہرے کو کھولے ہوئے چل رہی تھی ایک چیز دوسری چیز ہے آپ اس پر بھی غور کریں کہ حجت الویدہ کے موقع پر کتنے لوگ حج کیے تھے جی شیخ کتنے لوگ حج کیے ہاں اتنا کہا جاتا ہے اس میں ایسے بھی کچھ لوگ آئے تھے جہوں نے ابھی تک اللہ کرسلوں کو بھی نہیں دیکھا تھا حکریہ ایسے بھی لوگ تھے جن تک صرف دینے اسلام پہنسن تبھی تعلیمات ان کے سامنے واضح نہیں ہوئی تھی حکریہ اب ایسے موقع میں ایسے موقع میں ہر انسان کی خواہش رہتی ہوگی اللہ رسول کی دیدار کر لے حکریہ نیک ہے یا برا ہے خواہش رہی ہوگی کہ آپ کا دیدار کر لے تو ہو سکتا ہے کہ وہ عورت یا اس کا با اسی نحیے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ شاید وہ اپنے باپی سے کہتے ہیں کہ آپ مسئلہ پوچھ لیجئے ہے نا لیکن اس نے خود مسئلہ پوچھا ہے کہ نہیں کیوں اسی لیے نا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرفِ گفتگو اسے نصیب ہو جائے ہے کہ نہیں ہے آپ کی رویت اسے نصیب ہو جائے ابھی تو ہو سکتا ہے نا اس میں کہیں نہیں ہے کہ عام مردوں کے سامنے بھی اپنے چہرے کو کھولے ہوئے وہ چلا کرتی تھی تیسری دلیل جو دی جاتی ہے اور واضح طور پر دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بخاری المسلم کی وہ حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تو بیان فرماتی ہے کہ مسلمان عورتیں فجر کی نماز میں حاضر ہوا کرتی تھی مطلفعات بمروطہن ثم ینقلبن الى بیوت ہین یقضینا الصلاة لا یعرفنا من الغلص یہ الفہ دی شاید بخاری المسلم کی اس کا ترجمہ کیا ہے ساتھ یہ کہ مسلمان عورتیں اللہ کے رسول سمسال نماز فجر کے اندر حاضر ہوتی مطلفعات بمروطہن اپنی چادروں میں لپٹی رہا کرتی تھی اپنی چادروں کے اندر لپٹی رہا کرتی تھی اپنے گھروں میں واپس ہوتی تھی فجر کی نماز ختم ہونے کے بعد تو اندھیرے سے پہچانی نہیں جاتی تھی اندھیرہ ہونے کے ویسے پہچانی نہیں جاتی تھی اب اس وجہ ہے اس دلال کیا ہے اللہ معالبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے اندر ہے کہ اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی اس کا مطلب اگر اندھیرہ نہ ہوتا تو وہ پہچان لی جاتی لیکن ہر آدمی سنجھے اس کے اندر کیا انتری دلیل ہے ہے نا سوچنے کی بات ہے یہ آخر اس کی دلیل کیا ہے کہ اگر اندھیرہ نہ ہوتا پھر بھی اپنے چہرے کو کھولے رکھتی ہو ہے گا نہیں عام طور پر عورتیں ہم لوگ اگر کسی چھوٹے شہر کے رہنے والے ہیں یا دہات کے رہنے والے ہیں تو آپ لوگ جانتے ہوگے کہ دہات وغیرہ میں ادھیرے وغیرہ میں چلنے کی وجہ سے عمومی طور پر عورتیں اپنے چہرے کھول لیا کرتی ہیں وہ عورتیں ہمیشہ پردہ کرتی ہیں کیوں مجھے کیا اس کی اس لئے کہ راستہ صاف نظر آتا ہے پردہ کیے ہوئے راستہ صاف نظر نہیں آتا کہیں گڑھے میں کسی پتھر کے انہیں مختلف خطرات رہا کرتے ہیں تو اب یہ دلیل بنانا کہ ہاں اگر ادھیرہ نہ ہوتا تو وہ پہچان لی جاتی اس کا مطلب وہ چہرہ کھولے ہوئے تھے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی واضح دلیل ہے بلکہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ان کے فقہ اور ان کے مقام کے شایان شاہنے کے ایسے حدیثوں دلیل پکڑے ہیں اس میں کہیں بھی اشارہ بھی نہیں کہ عورتیں چہرے کھولے رہا کرتی تھی بلکہ اگر آپ دلاغ غور کریں کہ مطلب فعات کا اب استعمال ہوا ہے اور لفا کا ترجمہ آپ لوگ حدیث کے اندر دیکھ لیں کہ لفا اس چادر کو کیا کرتے ہیں اس کپڑے کو کیا کرتے ہیں جس سے پورے جسم کو ڈھاک لیا جا سکے لفا وہ چادر ہے لوگت کے کتاب میں دیکھئے جس سے پورے جسم کو ڈھاک لیا جائے تو گویا کہ وہ ایسا کباز ہے پورے جسم کو ڈھاک لیتی تھی اب خدا نہ خواستہ وقت تکی اندھیرے کی پابندی سے انہوں نے اپنے چہرے کو کھول بھی لیا ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے تو اس لئے کہنے کے مطلب کہ یہ حدیث کسی بھی طریقے سے دلیل نہیں بندی ہے اسی طریقے سے چوتھی دلیل جو وہ لوگ دیتے ہیں وقت فاطمہ بنت قیس کی روایت ہے اور واللہ یہ دلیل عجیب مدھاکہ خیز ہے عجیب مدھاکہ خیز ہے وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے فاطمہ بنت قیس ردیل عطرہ آتی ہیں ان کی شادی ایک صحابی سے ہوئی تھی جنہوں نے انہیں تین طلاق دے دیا اور جب تیسری طلاق دیئے تو وہ مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے مدرہ قصہ مقصر طور پر آپ کے سامنے دن تاکہ مطلب کو سمجھنے میں آسانی ہو تو مدینہ منورہ موجود نہیں تھے بلکہ یمن کی طرف جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے فاطمہ کو اپنی بیوی جس کو تلا دیا اسے دے دو اب حضرت فاطمہ رضی 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 علیہ وسلم میں بڑے مزاج کی تیز رہی ہوگی انہیں ایک خجور بڑی کم لگی انہیں ایک خجور بڑی کم لگی تو خجور کو وابس کر دیا اور شکایت دے کر کس کے پاس آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول ایک تو مجھے تلاق دے دیا ہے دوسرے مجھے خرچہ نہیں دیا تو آپ نے فرمایا یہ کون سی تلاق ہے کہا یہ آخری تلاق ہے تو آپ نے فرمایا اب اصولی اور شرعی طور پر نہ تمہارے شوہر کے اوپر تمہارے لیے نفقہ دینا واجب ہے اور نہ سکنہ دینا واجب ہے یعنی اس کے اوپر اب نہ یہ ہے کہ تمہیں خرچے دے اور نہ یہ ہے کہ تمہیں رہنے کی جگہ دے اس لیے ایسا کرو اب اس گھر سے تم منتقل ہو جاؤ ایسا کرو جاؤ ام شریک کے ہاں اپنی عدد کے دن گزار لو اس لیے کہ ہوتا بس اوقات ہوتی ہیں کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا رہتا ہے ان کے بھائی وغیرہ یا ہو سکتا ہے رہتے نہیں ہیں یا اور ہو رہا کرتا ہے یعنی ان کا کوئی مستقل گھر نہیں رہا کرتا تو شریعت نے یہ نہیں کہا کہ ہاں بھو انہیں آداد چھوڑ دیا ہے بلکہ امام وقت کو حاکم کو اس بات کا حکم ہے کہ وہ ان کے ٹھہرنے کی مناسب جگہ کا انتظام کریں تو آپ نے اس کہا کہ ایسا کرو کہ ام شریک کے ہاں جا کر عدد کے دن گزار لو پھر آپ نے سوچا کہ ام شریک ایک پیسے والی عورت ہے اور بڑی لوگوں کی خدمت کیا کرتی ہیں ان کے پاس زیادہ لوگ آیا کرتے ہیں اس لیے جانتے ہیں عام طور پر کسی گاؤں میں شہر میں کوئی عورت ایسی مشہور رہا کرتی ہے جو لوگ کی خدمت کیا کرتی ہے بڑی عورت تھی پھر بعد میں آپ نے سوچا کہ ان کے پاس بہت لوگ آیا کرتے ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر چلی جاؤ کس کے گھر عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر اس میں فائدہ کیا ہوگا اس لیے کہ ایک تو وہ بیوی بچے والے ہیں تمہارے خاندان کے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہ نابینہ ہیں دوسری بات کیا ہے کہ وہ نابینہ ہیں ان کے ہاں اگر تم نے اپنی چادر اتار بھی دیا چادر کو رکھ بھی دیا تو وہ تمہیں دیکھ نہیں سکیں گے اگر تھی تم ان کو دیکھو گی اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی عورتیں مردوں کو دیکھ سکتی ہیں لیکن مرد عورتوں کو نہیں دیکھ سکتے تو آپ نے کہا وہ نابینہ ہیں اگر تمہاری چادر اتر بھی گئی تو وہ تمہیں دیکھیں گے نہیں اس سے اللہم نے کیا اسدل کیا رحمہ اللہ نے کہ آپ نے کیا فرمایا کہ تمہاری چادر اتر بھی جائے گی تو وہ تمہیں دیکھیں گے نہیں اس کا مطلب اگر چادر سر کے اوپر رہے تو مرد عورت کو دیکھ دوپٹہ سر کے اوپر رہے تو مرد عورت کو دیکھ سکتا یہ بھائی عورت کا نکلتا ہے یہ تو ایک خاص معضو سے متعلق یہ بات کہی جا رہی ہے ہے کہ نہیں یہاں پر چہرے کے نا پردے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے نہ چہرے کے کھولنے کا ذکر ہے یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقے سے جہاں پر اجنبی مردوں سے کی نظر سے وہ دور رہ سکتی ہیں اس لیے کہ جس کے گھر رہ رہی ہیں وہ نابینا ہے اگرچہ ان کے خاندان کہیں جزبے لیکن ان سے پردہ آئے لیکن آپ نے کیوں کہا کہ وہ نابینا ہیں اور بیوی بچے والے ہیں نابینا ہے اور بیوی بچے والے ہیں ان کے ہاں زندگی گزارنا عدد کے دن گزارنا تمہارے لئے کیا ہوگا آسان ہوگا تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ساتھی ہو اس سے کسی بھی طریقے سے ثابت نہیں ہوتا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم دیا ہے کہ ہاں عجمی مردوں کے سامنے تم چہرے کھول کر کے بھی آسکتی ہو میں اس لیے باتیں کرتا تھا کہ یہی وہ دلائل ہیں اس لیے ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ ما مرحوم اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے اللہ ان کے درجات کو ملند کرے ان کی کتاب کو ایک نہیں دو نہیں ہم نے دو تین چار بار پہا ہے اور بعد دلائل کو دسیوں بار پہا ہوگا کہ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مرحوم کے بارے میں کوئی بات کہوں اور میری بات ان کی شان کے خلاف ہو ایسا نہیں تو یہ وہی دلائلیں ہیں جو اللہ ما مرحوم نے اپنی کتاب کے اندر دی ہے پانچویں دلائل دیکھئے یہ دی جاتی ہے کہ اور اس دلائل کو بڑے دعوے کے ساتھ پیش کی آئیتا ہے بعض لوگوں نے دکتور دکتا ہے نا اور دوسری چیز مان بھی لیا جائے کہ اپنے چہرے کو کھولے ہوئی تھی تو آسان پاس کیسے آئی تھی اس لیے کہ آپ اس سے شانی اور جس عورت سے رکا کرنا اسے دیکھا جاتا نہیں دکھا جا سکتا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہ دوسری چیز یہ ہے کہ اس حدیث کو اگر آپ پڑھئے شروع سے آخر تک لے کر کے تو اندازہ لگتا ہے کہ یہ حدیث اس وقت تکی ہے کہ بلکل ابتدائی حجرت کی ہے جب مسلمانوں میں بڑی غربت پائی جاتی تھی صحابہ اکرام میں بڑی غربت پائی جاتی تھی کہ مدینہ منورہ سے مکہ و کررمہ سے اپنا سب کچھ چھوڑ چھا کر کے آئے تھے سب کچھ چھوڑ چھا کر آئے تھے ان کے پاس کھانے پینے کے لئے کوئی حد تک رہنے کے لئے اور پہنے کے لئے ان کے پاس کپڑے نہیں رہا کرتے تھے اس کے بعد آف صلی اللہ علیہ وسلم نے غضوے بدر کے بعد جب بنو قیلوکہ کو مدینہ منورہ سے نکالا غضوے احد کے بعد بنو نظیر کو نکالا غضوے خندق کے بعد بنو قریضہ کو نکالا تو مسلمانوں کو کھیتی بگر بھی مل گئی حگری ہے اور رہنے دینے کی جگہ بھی کبھی انتلام ہوا تو اس وقت تھوڑی سی غربت کم ہو گئی لیکن شروع میں بڑی غربت تھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت کا معاملہ ہو کہ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا حگری ہے تو کہنے کا مطبع کہ ایک ایسی حدیث جس کے ہاں اندر یہ بھی جگنے اپنے چہرے کو کھولی ہوئی تھی ایک بات دوسری چیز یہ کب کا حکم ہے رہنے بات شروع شروع میں شروع شروع میں خود عزواج متحرات پردہ نہیں کیا کر دی تھی عناف صلی اللہ علیہ وسلم جو جائے عزواج متحرات بلکہ ایک دلچسپ وہ آکے پیش آئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک بار آخر سنگ پاس بیٹھی ہوئی تھی ایک شخص آیا بادیہ کے علاقے کا بادیہ کے علاقے کا ایک شخص آیا اور بڑا بدصورت تھا بڑا بڑا بدصورت تھا وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم میرے عقد میں دو بیویاں ہیں بڑی خوبصورت ہیں بڑی خوبصورت ہیں اگر اس سے اس سے خوبصورت ہیں ان سے کس سے حمیرہ سے خوبصورت ہیں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ حضرت عائشہ کب برداشت کرتی اس بات کو ایک نہیں کب برداشت کرتی ان سے خوبصورت ہیں اگر آپ چاہیں تو ان میں سے ایک خومائے مزاق کے انداز میں طلاق دے دوں آپ اس سے شادی کر لیں حضرت عائشہ سے نہ رہا گیا حضرت عائشہ سے نہ رہا گیا کہا اچھا یہ بتاؤ تم دہا خوبصورت ہو کہ وہ دہا خوبصورت ہیں تم ان کے میں بڑی عباد صورت تھے وہ بادیہ کے لانکہ کیا ہوئے تھے تم دہا خوبصورت ہو کہا کہ نہیں خوبصورتی تو میرے اندر زیادہ ہے خوبصورتی تو میرے اندر زیادہ ہے محلہ اِستشاد یہ ہے کہ خود عزواجہ متحا良ی پردہ نہیں کرتی تھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت یہ صورتیں واقعے پتا چل رہا ہے کہ یہ غربت تھی یہ مسکرت تھی کہ لوگ شادی کے لیے مہر میں دینے کے لیے ایک چادر ایک اموٹھی بھن کے پاس موجود رہی تھی ہے نا تو اس واقعے سے اندرہ رکھتا ہے کہ یہ واقعہ کیا ہے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے تو پہلے یہ ثابت کیا جائے کہ یہ حکم پردے کی آیت نازل ہونے کے یہ حدیث پردے کی آیت نازل ہونے کے بات کا ہے پھر اس کا جواب طلب کیا جائے اور جب تک یہ ثابت نہیں ہوتا بن سکتی ہے شتی دلیل ان علماء کی یہ ہے جو بخاری اور مسلم حسن دحمد میں حضرت سبیعہ الاسلمیہ سے مروی ہے حضرت سبیعہ الاسلمیہ ان کے شوہر تھے سعید بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ انہو حجت الویدان یا اس کے کچھ پہلے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور جس وقت ان کا انتقال ہوا حالت سبعہ رضی اللہ تعالیٰ حالت حمل سے تھی ایک طلاق کا بھی مسئلہ یا عدت کا مسئلہ عدت کا مسئلہ سمجھ لیجئے کہ وہ عورت جو حمل سے ہو اس کی عدت کیا ہے متفقہ طور پر یہ ہے کہ اس کا جو اپنے حمل سے پاک ہو جائے تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی حیک نہیں ہے حالانکہ وہ عورت جس کا شوہر وفات کر جائے اس کی عدت کتنی ہے چار مہینہ دس دن ہے نا لیکن حمل والی عورت کیا ہے اس سے ہاں مستثنہ اسے قصورے طلاق کے اندر یہ ایک مسئلہ ہے آنی عام عورت جس کا شوہر انتقال کر جائے اس کی عدت کتنی ہے چار مہینہ دس دن ہے البتہ حمل والی عورت اس کی عدت کتنی ہے حتی یہاں تک کہ اس کا اپنے حمل سے وہ فارغ ہو جائے اگرچہ ایک گھنٹے کے بعد ہی کیوں نہیں فارغ ہو رہی ہے وہ اس کی عدت ختم ہو جائے گی اس کی عدت ختم ہو جائے گی تو ابھی ساد بن خولہ رضی اللہ عنہ کو انتقال ہوئے بھی تھوڑے ہی دن گدرے تھے کہ ان کی اپنے حمل سے فارغ ہو گئی تو ان کے ایک چیزاد بھائی تھے ابو سنابل ابن باقر انہوں نے ان سے شادی کرنا چاہا انہوں نے انکار کر دیکھ میں شادی نہیں کرتی تم سے پیغام دیا لیکن انہوں نے ظاہر بات ہوتا ہے بھائی کوئی اپنے خاندان یا کوئی مصرح ہوتا نہیں شادی کرنا جا تھی انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی بلکہ ایسا لگتا ہے کہ پہلے انہیں پیغام دے چکے تھے شادی کا لیکن وہ راضی نہیں تھے اس سے اب کیا دیکھا انہوں نے کہ ان کی عدت ابھی یعنی شوہر کے انتقال کبھی چند ہی دن گزرے ہیں کہ انہوں نے اچھا اچھا کپڑا پہنا شروع کر دیا اس لئے کہ عدت میں جو عورت رہے گی اچھے کپڑے زیب و زینت والے کپڑے نہیں پہنے گی اچھا کپڑا پہنا شروع کر دیا کہیں نکلی تو دیکھا آنکھوں کے اندر انہوں نے سرما بھی لگا اس لئے کہ آنکھ رہے بات کھلی رہے گی ہے کی نہیں ہے تو سرما بھی لگا لیا ہے یہ بھی زینت میں داخل ہے کہا کہ یہ کیا کیا اس کے بارے تم شادی کرنا چاہتی ہو اور غصہ ہے کہ مجھ سے شادی کرنے کے لئے تو راضی نہیں ہوئی اور اب شادی کرنا چاہتی ہو تم کہا کہ نہیں تمہاری عدت ابھی پوری نہیں ہوئی یہاں تھا کہ چار مہینہ دس دن گزر جائیں انہوں نے کہا ایسا کیوں ہے بیان کرتی ہیں کہ شام کو یہی سے شام ہوئی ہم نے اپنی چادر لیلہ پیٹی اور لاکھر خدمت میں حاضر ہو گئی اور آپ سے مسئلے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا نہیں جس سے تم شادی کرنا چاہو شادی کر سکتے تو تمہاری عدت گزر گئی ہے محلہ شاہد کیا ہے محلہ شاہد کیا ہے حدیث یا حدہ ابو سنابل یا حد صبحہ کے اندر ہے کہ انہوں نے زینت اختیار کر لی اور خطبہ یعنی پیغام دینے والوں کے لئے اپنے آپ کو تیار کر لیا تو کہنا یہ چاہتے ہیں وہ لوگ جو دلیل دیتے ہیں کہ اگر وہ اپنے چہرے کو کھولے نہیں تھی چہرے کو کھولے نہیں تھی تو انہوں نے کیسے معلوم یہ ہوا کہ ہاں بھائی وہ پیغام کسی شادی کو انہیں شادی کے لئے پیغام دیں لیکن آپ خود سوچیں درہا سوچیں کہ کیا عورت کی زینت صرف چہرہ کا کھولنا ہی ہے بھائی عام عدد کے جو کپڑے ہیں ان سے آرہ کھڑ کے کپڑا پہننا شروع کر دیں ہے گا نہیں ہو سکتا ہے ہاتھ کے اندر خداب لگائیں جیسے خود بیان کرتی ہیں خود بیان کرتی ہیں کہ ان کے سسور جو تھے یعنی شوہر کے باپ ان کے گھر میں آئے تو بیان کرتی ہیں کہ ہم نے خداب لگا رکھا تھا اور اچھے کپڑے پہن رکھے تھے وَخْتَضَبْتُوْ وَتَحَيَّتُوْ بعد لوگوں کو ان الفاظ سے چُبھا ہوا ہے اس لیے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے حدیث کے ذبن میں اس بات کو نقل کر لیا ہے اور اس کا لوگوں نے پڑھا وَخْتَضَبْتُ وَتَحَيَّتُ حالانکہ مسلم جحمد طرف رجوع کرنا پر چلتا ہے کہ وَخْتَضَبْتُ وَتَحَيَّتُ ایک اس کو معلوم ہوا تھا وہ خود بیان کرتی ہیں کہ میرے سسور آئے سسور سے پردہ نہیں ہے نا سسور سے پردہ ہے اگر جو شوہر کا انتقال ہو گیا ہو لیکن سسور سے ہمیشہ کے لیے اب اس کے اوپر عورت کیا ہے حرام ہے ہنگر نہیں تو وہ کیا ہے ہم نے خلاب لگایا تھا اور ہم نے حیت والا کپڑا پہن رکھا تھا تو اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ اپنے چہرے کو کھولے ہوئی تھی کہیں بھی نہیں ہے صرف اصل قصہ ساتھ یہ ہے کہ ان کی عدت جب ختم ہوئی یعنی انہیں اپنے حمل سے جو پاک ہو گئیں اللہ نے انہیں فرصت دی تو انہوں نے عام کپڑے جو عدت کے ہوتے انہیں ترک کر کے اہم عورتوں کی طریقے سے کپڑے پہننا شروع کر دیئے اپنے آنکھوں میں سرما بھی لگا لیا اور ظاہر بعد آنکھوں کو کھولنا جس سے ان کے وہ چیزے ذات بھائی جو انہیں سے شادی کرنا تھے انہوں نے دیکھ لیا تو انہوں نے یہ بات بیان کی تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں کہیں بھی اس بات کا پتہ نہیں چلتا ہے کی ہاں وہ اپنے چہرے کو کھولے ہوئے تھی ساتھویں حدیث جس سلطنے پیش کی آتی ہے میں وقت ہو گیا ہے اچھا دیکھئے اس سلطنے میں اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں بلکہ ایک حدیث اور بیان کر دوں اس کو جو ہے درہا غور کریں کہ سنن ترمیدی وغیرہ مسلم دہوان سنن نسائی میں ایک حدیث ہے کہ ایک عورت اللہ کے رسول صاحب پیچھے نماز پڑھا کرتی تھی نماز پڑھا کرتی تھی اور وہ خوبصورت عورت تھی تو وہ سف کے آگے کھڑی ہوتی تھی ہے نا تو بعض لوگ جو نیک دل مسلمان تھے وہ سف کے آگے کھڑے ہوتے تھے اور بعض لوگ جو درہا کمزور ایمان والے تھے وہ پچھلی سف میں کھڑے ہوتے تھے تاکہ رکو میں جائیں تو اپنے ہاتھ کے بغل سے اس عورت کو دیکھ لیا کریں ہے کہ نہیں ہے اس حدیث کو بدقسمتی سے اللہ معالبانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا صحیحہ میں رکھا ہے جس سے لوگ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ہاں بھائی کیا ہے وہ اپنے چہرے کو کھولے تو بھی تو لوگ دیکھا کرتے تھے لیکن ساتھیوں اولاں تو اس حدیث کے اوپر ہم نے غور کیا اور دیکھا تو یہ حدیث سخت ضعیف ہے اگر صرف ضعیف نہیں سکت بلکہ مکہ میں جو ایک ہندوستانی علم ابو الاشبال رہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے آپ لوگ ان سے مل کر کے اس کو پوچھ سکتے ہیں میں کیوں کر رہا ہوں سخت ضعیف ہے اس لیے کہ دیکھئے اس حدیث کو روایت کرنے والے نوح بن قیس عن عبن بن مالک النکری عن عبن جوزہ عن عبن بن عباس یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوه موسیقی